میرا نام شمشاد ہے میں جامعہ مسجد کتے مدینہ میں مغزت بارغان میں پڑھتا ہوں میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے یہ الفاظ صحیح عذا کرنے میں دشواری بیتا ہوتی ہے لہذا مجھے کوئی آسان تھا اس کا آپ طریقہ بتائیے گا میں جامعہ مسجد کتے مدینہ ملیر میں مدرسہ بارغان میں ذریعہ تعلیم ہوں اور باقائی سے مدرسہ حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن سستی اور مصروفیات کے باعث اکثر حاضر نہیں ہو پاتا کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ اس طرقمات حاصل ہو جائے قرآن کریم کی اہمیت اپنے اندر اجاگر کیجئے اور اپنے آپ کو ملامت کیجئے کہ اتنی عمریں ہو گئی ہیں قرآن کریم ابھی تک میں نے نشی کا چلو صبح کا بھولا شام کو لوٹے اس کو بھولا نہیں کہتے مرنے سے پہلے پلٹ آیا جی آیا نو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پڑھتے ہیں مدرست المدینہ برائے بالغان یہ ہوتا ہے عام طور پر چالیس منٹ کا اب وہاں پڑھیں گے آ کے قائدہ قائدہ وہیں رکھ دیں گے چلے جائیں گے دوسرے دن آ کر وہیں پڑھیں گے وہ دو تین منٹ کے لئے استاد پڑھائے گا چار منٹ کے لئے رٹھائے وہ پڑھائے گا سبق دے گا اس کے بعد وہاں بیٹے بیٹے سبق یاد کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہوں گے کیا کرتے ہوں گے پھر دوسرے دن آ کر تو اس طرح تو نہیں ہوتا دنیاوی تعلیم جو لیتے ہیں وہ اس کا گھر میں لیسن ان کو یاد کرتے ہیں ٹیوٹر کی خدمات لیتے ہیں پھر یہ کہ سٹیڈی سینٹر جاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں پھر جو ذہین تعلیم علموں اس سے ترقیبیں بناتے ہیں اس سے سیکھتے ہیں استاد کے پاس گھر پہ جا کر سیکھتے ہیں تو پھر کہیں جا کر وہ کچھ پڑھ کے نکلتے ہیں تو اب وہ قرآن کریم نہیں آتا اس کا کوئی صحیح باروں میں افسوس بھی نہیں ہے بس کوئی اسی پھونک مار دو کوئی دم کر دو کہ ہم کو قرآن کریم آ جائے استقامت بھی مل جائے سب کچھ ہو جائے کھانے پر استقامت ہے کسی استقامت ہے اب بھی اس سے انتظار ہے کہ کب سورج ڈوبے کب مغرب کی نماز سے فارغ ہوں اور کب ہم ہوں اور بریانی ہوں ہم ہوں اور غزائیں ہوں ہے نا کیسا انتظار ہے مہتکی فینارہ کے عبادت کی لیاتا ہے اور مغرب کیا یاسین شریف سورت الملک پڑھی آتی ہے لیکن کہاں دل لگتا ہے دل تو فسا ہوتا ہے کھانے میں دل جسپی نہیں ہے کھانے میں کیسے استقامت ہے زبردست استقامت ہے اچھا پھر کام دندہ ہے دکان داری ہے سنجھ تو استقامت ایک نادات کو استقامت ہے تو یہ مصرفیت کا ہی تو ہم کو مطبعہ نہ ہے یا اوزہ ہے کہ ہم کو ٹائم نہیں ملتا مصرفیت ہے ہم قرآن کریم کیسے پڑھیں قیامت کے دن ابھی آپ کو دکان بچا لے گی یا قرآن بچا لے گا اس پر غور کرنا ہے حسب ضرورت روزی بھی کمانی ہے لیکن ہماری مصرفیت حسب ضرورت کے لیے نہیں ہوتی مال بڑھائے چلے جانے کی ہوتی ہے مصرفیت اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو آپ سارا دن اس کو یاد کرتے رہیں مقاب مقاب تلفز جو طریقہ بتائے گا مخرج سے نکالنے کا حرف اس کا رٹہ لگاتے رہیں کوشش کرتے رہیں آئینے کے سابنے کھڑے ہو کر اکیلے میں تو نکالتے رہیں اپنے کو دیکھ دیکھ کر تھوڑا اس میں بھی کچھ یوں ترکے بن جائی مو بگاڑنا بھی نہیں چاہیے حرف ادا کرتے وقت مخرج سے مو بگڑتا ہے نا یہ عیب ہے مو بگڑے بگر مخرج ادا ہونا جاتا ہے جیسے کہ ہا ہا کر کے مو بگاڑا نا یہ عیب ہے اس طرح مطلب سکھاتے ہیں اس کے لئے پریکٹس کیجئے کوشش کیجئے کہ کم از کم اتنے درست ہو جائیں مقارج حروف کے معنی نہ بدلیں اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عجز و جل صلی اللہ تعالیٰ علی و علیہ السلام صلو علی العبید صلی اللہ تعالیٰ علی محمد علی ghz Oooh گم علی محمد عشب لطاق